ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میری کمپنی میں میرا چار میڈیکل لیو باقی ہے اگر چھوٹی چاہیے تو کیا میڈیکل پیپر بنوا کر کمپنی میں جمع کرا سکتے ہیں جبکہ میری طبیعت خراب نہیں ہوئی غیرہ کہ آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر آدھا کرے کہ اللہ تعالی نے اس کو صحت یاب رکھا صحت بہت بری نعمت ہے کیوں آپ جھوٹ بول کر کے چھوٹی لینا چاہتے ہیں میڈیکل پیپر بنوانا جھوٹ بول کر کے کہ میں بیمار ہوں اور کمپنی میں پیش کرنا صرف اس لیے کہ آرام کریں اور کام سے چھوٹکارہ پالیں یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے ہاں اگر صحت خراب ہوئی ہے تو آپ ضرور اس سے فرصت سے فائدہ اٹھائیں دیکھیں جھوٹ بولنا کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے جاہد نہیں ہے سب بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جھوٹ سے بچوں کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف دعوت دیتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لگ دیا جاتا ہے تو کیا ہم اللہ کے پاس جھوٹا بننا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک حدیث میں صحیح بخاری اور مسلمین کی یہ حدیث ہے بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی تباہی بیان کی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ساری گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے ہم سننے کے لئے تیار ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ساری گناہوں میں سب سے بڑا اور پہلے نمبر کا گناہ ہے دوسرے نمبر پر وَعُقُقُ الْوَالدِينَ مَا بَاب کی نافرمانی کرنا یہ دوسرے نمبر کا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوگئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک لگائے ہوگئے تھے تو دو چیز بیان کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور مَا بَاب کی نافرمانی کرنا تیسرا گناہ جب بیان کرنے لگتے ہیں تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجیس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے فجالس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وشہادت الزور سن لو تیسری چیز جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے جھوٹی گواہی دینی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار 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 ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر طرز کھانے لگے کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کتنا نہ پسند تھا تو آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں غلط ہے نہیں کرنا چاہیے کیوں جھوٹی گواہی دیں گے کمپنی میں یا جھوٹا پیپر بنائیں گے اور اس کے دریعہ دو دن کی چار دن کی چھٹی لیں گے نہیں ایک مسلمان کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہم بھی کریں گے ہمیں تو آئیڈیل بننا ہے نا ہمیں لوگوں کے لئے آئیڈیل بننا چاہیے آئیڈیل مسلمان بننا چاہیے اسلام کو فالو کرنے والا مسلمان بننا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹ سے بچائے اور سچائی کی عادت بنانے کی توفیق دعا کرمائیں وصل اللہ من اللہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم